یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے سوبے اتر پردیش کے زلہ مزفر نگر کے قضبہ جان سٹھ میں جہاں ستائیس ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو ایک عظیم شان ناتیا و مدہ سحابہ اور ہندو مسلم ایکتا پر آل انڈیا مشارے کا انقاط کیا گیا مشارے کے کنوینر رہے شائروں کے استاد حضرت مولانا این الحق دانش قاسمی صاحب جن کی کتابیں موائز حق تقریر کی گلستان علم و فن ناتو نظم گلستان شیر و عدب ہندی ناتو نظم اور بین الاقوامی نظامت و خطابت کا اجرہ عمل میں آیا مشارے کے میمانے خصوصی رہے آلی جناب ڈاکٹر یشون صاحب پور منتری اور ایم پی چڑیالا لیکن میں ایک شیر سنانا چاہتا ہوں اس شاعر کا اس شخصیت کا اندازہ آپ لگا لیں گے چونکہ یہ جانسٹ کی سرزمی ہے اور جانسٹ والے یہ خوب جانتے کہ شیر پر کہاں داد دینا ہے اور کہاں پر نہیں دینا ہے یہ آپ جانتے ہیں ایک شیر سنیں میرے دوستو کہ یہ زنگ قلب و جگر کا اتار دیتا ہے یہ شیر مجاہد کا نہیں انداز مجاہد کا ہے شیر ان کا ہے جن کو میں بلانے جا رہا ہوں آپ اس سے اندازہ لگائیں گے اس شیر کو جب میں نے پڑھا ملکہ ہندوستان کے صوفی باسفا جناب قاری صدیق صاحب باندوی علیہ الرحمہ کے صاحب زادے قاری حبیب صاحب نے میرے ماتھے کا بوسہ لے لیا گونڈا کی سرزمی پر اندازہ لگا سکتے ہیں ناتے رسول میرے دوستو ریاضت سے نہیں بلکہ عبادت سے ملتی ہے دل عشق نبی پہ جب خوب تڑپتا ہے تب جا کے میرے دوستو ناتے پاک ایک شیر ہوتے ہیں اور مدینے والے خواب میں آ جاتے ہیں شیر سمات کرے کہ یہ زنگ قلب و جگر کا اتار دیتا ہے ارے نبی کا ذکر دلوں کو نکھار دیتا ہے یہ زنگ قلب و جگر کا اتار دیتا ہے نبی کا ذکر دلوں کو نکھار دیتا ہے ارے نبی کے عشق کی دولت جسے بھی مل جائے وہ شخص دنیا کو ٹھوکر پہ مار دیتا ہے ارے نبی کے عشق کی دولت جسے بھی مل جائے وہ شخص دنیا کو ٹھوکر پہ مار دیتا ہے ارے جو شخص رکھتا ہے حالات مصطفیٰ پہ نظر دو چار فاقے تو وہ یوں ہی گزار دیتا ہے جو شخص رکھتا ہے حالات مصطفیٰ پہ نظر دو چار فاقے تو یوں ہی گزار دیتا ہے میری مراد تعارف کے تمام جملے جندہ واہ جندہ واہ چاہتا ہم ان میں اس کے حقدار ہمارے استاد محترم ہے لیکن میرے دوستو آئیے میں نہایتی عدب و حترام کے ساتھ صرف ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ تعارف کے تمام جملے جہاں چھوٹے پڑ جاتے ہیں جا کر تب اس شخصیت کا نام جگر نوگاوی کے نام سے یاد کرتے ہیں میں نہایتی عدب و حترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں انہی کے چار مصروں کے ساتھ کہ جس کا جو کام ہے ججتا ہے اسی پر لیکن ولیے سبحان اللہ جس کا جو کام ہے ججتا ہے اسی پر لیکن میرے سرکار کی شفقت نے یہ حمد دے دی ارے دیکھے حسان کو ممبر پہ جگہ آقا نے نات گوئی کی زمانے کو اجازت دے دی واہ واہ جندہ بات ماشاءاللہ نات پاک کی شاعری ہم نے بہت کافی نات تمام ساتھیوں نے پڑھی آفتاب رہبر اور دگر تمام شورہ نے بہت خوبصورت کلام پیچ کیے ٹوٹے پھوٹے شیر لے کے حاضر ہوں کچھ چند ملاحظہ اور میں جمعیت علماء ہند کے ماشاءاللہ ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے چند شیر پڑھنا چاہتا ہوں میں تھوڑے سے ہٹھ ہٹھ دراصلہ ملاحظہ فرمالیں یہ ہمارا حق ہے ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں میں لفظ کھول کے بات کرنے کا حاضی رہی ہوں تھوڑے سے لفظیں ملاحظہ کر لیں کہ جہاں تہاں سے نہیں جہاں تہاں سے نہیں بس یہاں سے اٹھوں گا جہاں تہاں سے نہیں بس یہاں سے اٹھوں گا اسی زمین اسی گل ستاں سے اٹھوں گا اسی گل ستاں سے اٹھوں گا بروز حشر اٹھائے گا جب خدا سب کو مجھے ہے فخر مہندو جہاں تہاں سے اٹھوں گا مجھے ہے فخر میں ہندوستان سے اٹھوں گا اور جمعید علماء کے حوالے سے یہ دو تین شیر بھی ملاحظہ کر لیں آتا کرے جگر صاحب یہ گئے زمانے کی گئے زمانے کی روداد ہو چکے ہیں ہم اللہ گئے زمانے کی روداد ہو چکے ہیں ہم زمانہ ہو گیا برباد ہو چکے ہیں اللہ اللہ زمانہ ہو گیا برباد ہو چکے ہیں ہم ہمارے پاؤں کی زنجیر کیوں نہیں کھلتی ہمارے پاؤں کی زنجیر کیوں نہیں کھلتی سنا تو یہ ہے کہ آزاد ہمارے پاؤں کی زنجیر کیوں نہیں کھلتی سنا تو یہ ہے کہ آزاد ہو چکے ہیں ہم سنا تو یہ ہے کہ آزاد ہو چکے ہیں ہم وہ جو شخص ہے بہت ذہین ہے یہ شیر کا کردار سب آپ لوگ ہیں آپ کی بات ہے دو مصرے ملاحظہ کرنے کہ بہت ذہین ہے بہت ذہین ہے ہم کو بھلا نہیں سکتا بہت ذہین ہے ہم کو بھلا نہیں سکتا اسے سبق کی طرح یاد ہو چکے ہیں اسے سبق کی طرح یاد ہو چکے ہیں اسے سبق کی طرح یاد ہو چکے ہیں دو تین شیر ایک ذمہ داری کے تحت ملائد فران خاص طور سے یہ سن لیں علامہ بیٹھے ہیں علامہ کی موجودگی میں اپنی حاضری ذرہ ترہ کے اجازت چاہتا ہوں ابو بکرو عمر ابو بکرو عمر عثمان سے حیدر سے وابستہ منقبت کے شیر سنے دوستو ابو بکرو عمر عثمان سے حیدر سے وابستہ سنہری جالیوں سے گمبدے بیدر سے وابستہ جگہ ان کو ملی ہے دامن رحمت کے سائے میں ہوئے جو لوگ حضرت عائشہ کے گھر سے وابستہ ہوتے جو لوگ ہوئے جو لوگ حضرت عائشہ کے گھر سے وابستہ ہوئے جو لوگ حضرت عائشہ کے گھر سے وابستہ مجاہد بھائی دو تین شیر کی اجازت جی انائیت ارشاد دو تین شیر میں پڑھ کے اور اپنی جگہ لیتا ہوں ملائضہ فرمالیں عطا کریں پاؤں پھیلاتے حضرات بالکل آپ بیٹھے مزمیل حیات صاحب اور دگر شورہ حضرات ابھی بٹے ہیں اگر مزمیل کو سنے بغیر جاتے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف دو تین شیروں کے لیے یہ آتا ہو آتا ہو جگر صاحب یہ پاؤں پھیلاتے اندھیروں کو کچلنے کے لیے سنجیدگی سے سننے بس میرا کام ہو جائے گا یہ پاؤں پھیلاتے اندھیروں کو کچلنے کے لیے خود کو تیار کرو نور میں ڈھلنے کے لیے خود کو تیار کرو نور میں ڈھلنے کے لیے ہاں دعائیں بھی ضروری ہیں دعائیں بھی کرو ہاں دعائیں بھی ضروری ہیں دعائیں بھی کرو کام بھی شرس ہیں حالات بدلنے کے لیے ہاں دعائیں بھی ضروری ہیں دعائیں بھی کرو کام بھی شرس ہیں حالات بدلنے کے لیے بدلنے کے لیے اور اپنے پہروں پہ لگا زنگ چھڑانا ہوگا آپ سب اور میں کہ اپنے پہروں پہ لگا زنگ چھڑانا ہوگا کوئی پاؤں نہیں دے گا تمہیں چلنے کے لیے کوئی پاؤں نہیں دے گا حضرات آدھ 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 کوئی پاؤں نہیں دے گا تمہیں چلنے کے لیے لیکن حبیبی صاحب اپنے پاؤں سے خود چلیں گے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوئن کریں یوٹیوب کے سرچ اپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سممیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملے اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہے تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے